بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری تیاری کے بعد الیکشن میں اتر آ جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امیدواروں کو فائنل کیا جائے امیدواروں کی فائنل کیا جائے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ خود بھی الیکشن لڑیں گے اور ان کی ڈسکوالیفیکشن ختم ہو جائے گی اور انہیں کسی قسم کا انہیں شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میں خود نہ صرف الیکشن کمپین چلاوں گا بلکہ میں خود الیکشن میں حصہ بھی لوں گا کس بنیاد پر عمر برقس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس کے بلکل برقس ہیں اور پہلے وہ ذرا اطلاعات سن لیں اس کے بعد پھر کچھ اور خبریں پھر کچھ اور خبریں نمبر ون یہ کہ انساقڈار سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلین فیلڈ نہیں ملی اور اس وقت بھی کل جعوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے انہوں نے بھی یہ خاص طور پر انہوں نے ذرا اپنے مسئل دکھائیں اسٹیبلشمنٹ کو پنڈی کو دکھائیں ہمیں نہیں دکھائیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے بہت کچھ بڑے بڑے سورما کو بگتایا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں وہ کون ہیں یہ تو جاوید لطیف صاحب بتائیں گے لیکن انہوں نے کل ایک پیغام ضرور دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اس طرح نہیں پورے کپورے ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کسی اور کو کوئی جگہ نہ دیں وہ یہ رہا ہے کہتے ہیں کہ اس آگڈار صاحب کے لی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور کل سردار اختر منگل صاحب نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم تو بنایا ہی جناب جنرل باجوا صاحب نے تھا اور تحریک عدم اعتماد بھی وہی لے کر آئے تھے اور وہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے وہی مونیٹر کر رہے تھے یہ وہ جنرل باجوا ہے جو کہتے تھے کہ فوج کا سیالسل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آخری تقریر ان کی سنیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھی وہ بھی اس میں بھی یہ بتا کے گئے تھ کہ فیصلہ کیا ہے فوج میں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو بہرحال اس وقت صورتحالی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے چیئرمن امران خان اندر جیل میں ہیں ان کے صدر چودری پردیلائی صاحب جیل میں ہیں ان کے وائس چیئرمن شاہب عمد کی صاحب جیل میں ہیں ان کے سابق سپیکر عصد کیسے صاحب جیل میں ہیں اور عصد کیسے صاحب وہ تھے جو مذاکرات کر رہے تھے یہ سب کے صاحب جیل میں ہیں اور ایمن اجاز چودری صاحب سینٹر ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں جار جارے کر رہے چیئرمن سینٹر اور نہ وہ کسی مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ انڈر ٹرائل چل رہے ہیں اور انڈر ٹرائل میں یعنی کہ کچھی پیشیوں پہ ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں جوڈیشل ریماند پھر جوڈیشل ریماند پھر جوڈیشل ریماند چھے ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے ہیں اور جہاں پہ دوسری جانب نواز شیف صاحب سزای آفتہ جیل سے نکلے اور پھر واپس آر کام سے پھر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ نواز شیف صاحب ہیں سیاست کے لادلے سسٹم کے لادلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لادلے اور ان کی آہو بھگت بھی کی جا رہی ہے اور ایک طرف یہ ہے کہتے ہیں لیول پلائنگ فیل نہیں ہے نواز شیف صاحب کے یہ سب آسائنی آسائشی ہیں دوسری جانب پاکستان تحریکین صاحب کی ساری لیڈرشپ جن کو سزا بھی نہیں ہوئی بغیر سزا کے بغیر ٹرائل کے جیلوں میں گل سڑ رہی ہے اور ان کے ووٹر سپورٹ وہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد ہے تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیل نہیں ملیں دوسری جانب جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹیلی ویئن چینلز پہ بلا بلا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا اپنے نامی لینا اس پہ پبندی ہے نواز شیف صاحب کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے نواز شیف صاحب کی آپ نے تاریخیں کرنا ہے نواز شیف صاحب کو آپ نے اختدار کے وعنوں تک لے کے جانا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے بلکہ پریشر فل پریشر مطالبہ نہیں وہ تو حکم دیتے ہیں وہ حکم کر رہی ہے اور اس حکم پہ عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور اے آر وائی خاص طور پر آج کل زیر اعتاب ہے میں ساری تفصیل مین چینل پہ بتا چکا ہوں وہاں جا کے سن لے جائے گا اور ہر وہ شخص جو ہے بلایا جاتا ہے انکرز کو بلایا جاتا ہے اور آفئر کیا جا رہا ہے یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لیول پلائنگ فیل دیں دوسری جانب پاکستان تحر انصاف کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی قسم کا نہ کورنل میٹنگ نہ جلسہ نہ جلوس نہ ریلی نہ انتخابی جلسہ کوئی اجازت نہیں ہے اور آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں ان کی ایک درخواست نمتائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت لینی پڑتی ہے بقاعدہ تحریری طور پر کہ ہمیں اجازت دی جائے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی اور دوسری جانب تمام سیاسی جواد ہیں بلا تفری جب چاہیں جہاں چاہیں جلسے کر رہی ہیں اور ساگڈا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی میار پاکستان کا جلسہ سرکار کی سرپرستی میں ہوا اور سارے انتظامات سرکار کے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو یہ تو معاملات ہیں چل رہے ہیں ایک طرف دوسری جانب کہ خوفناک لہر آئی ہوئی ہے پاکستان ملی اور وہ افغانستان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے اور ہمارے افغانستان کے وزیر دفاع ہمیں دھمکی بھی لگا چکے ہیں اور مہاجرین کو ہم واپس بیج رہے ہیں اور کل کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے چودہ جوان شہید ہوئے ہیں اور میاں والی ائر بیس پہ ایک دہشتگردوں کا حملہ نقام بنایا گیا جس میں نون دہشتگرد مارے گئے اور ساری رات ان کے ساتھ چلتی رہی ہے جی لڑائی مارکٹائی چلتی رہی ہے تو ہمارے تین جہاز وہاں پہ گراؤنڈ کیا گیا تو ان کو نقصان پہنچا باتی نقصان سے ہم بچ گئے ہیں تو ایک طرف یہ معاملہ چ پتا چکا ہوں اب عمران خان صاحب کے قسمت کا امتحان ہے اور خاص طور میں تو کہوں گا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا امتحان ہے کیونکہ وہ ایک فیصلہ دے چکے آٹھ فروری کا لیکن ساتھ ہی انہوں نے الیکشن پر ڈسکشن سے منع کر دیا ہے کہ کوئی ایڈورس کوئی نیگٹیو کوئی تفسرہ کوئی اس طرح کی نہیں آنا چاہیے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جبکہ میرا یہ خیال ہے باقی بھی اپنا اپنا میرا ایک خیال ہے کہ اگر میڈیا ر ریپورٹ نہیں کرے گا تو پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کا پلان ہے کیونکہ جیسا کہ ہے یہ نواز شیف صاحب کو پرموٹ کرنا ہے اور نواز شیف صاحب پہ جو بھی تنقید کرتا ہے مریم صاحب پہ نواز شیف صاحب پہ اس کو نوکلی سفارق کروا دیا جاتا ہے اور اس وقت ایئر وائی سب سے زیادہ زیر اطاب ہے اور چن چن کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کاشف حباسی صاحب ان شرائط کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان پہ بھی بات ہی چل رہی ہے اب یہ کہہ رہی ہیں ایک طرف ٹی وی چینلز پہ ہر طرح سے تذکرے سے وہاں پہ ان کو اٹھوایا جا رہا ہے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ پہ نہیں ملی تو دوسری جانے مسلم نواز وہ کہتے ہیں کہ ان کے رہنماؤں کو بلائیں سولو پروگرام کریں ون پلس ون کریں یعنی کہ ایک اینکر ہو اور ایک نون لیگ ہو اس کے علاوہ کوئی نہ ہو کاؤنٹر نیریٹیو کوئی نہ ہو کوئی سوال جواب کرنے والا کوئی نہ ہو وہ اپنا ایک نیریٹیو بن یہ کہا جا رہا ہے اب آتے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں انہوں نے ایک باتیں وربلی بھی کہیں انہوں نے کہا کہ جا کے الیکشن کی تیاریاں کریں ساری یہ حساسی جماعتیں ایک طرح کی ہیں اپنا منشور بنائیں اور جائیں لیکن جو فیلڈ میں جو پریکٹیکل فیلڈ میں جو ہو رہا ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزیٹ ہے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے پیسے بھی ایک اپلیکشن امدان خان صاحب کی پہنچ چکی ہے زمانت کی سائفر کیس میں زمانت کی اپلیکشن سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب دیکھنا ہے کہ امدان خان صاحب کو زمانت مل پاتی ہے یا نہیں ملتی سائفر کیس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف ان کا مقدمہ چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس پکس ہو گیا ہے اور وہ ہوا ہے توشہ خانہ کی سزا موطلی کے بارے میں سزا موطل تو ہو چکی ہے ان کی ڈس کوالیفیکیش ختم کی جائے اور نوٹس ایشو ہوئے ہوئے ہیں خاص طور پر جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس رفت صاحبہ انہوں نے یہ آرڈر کی ہیں جی نوٹس کی ہیں اور ان کی ہیرنگ اب ہے سات نومبر کو یہ توشہ خانہ فوجداری کیس ہے اور سات نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کاظرز جاری کر دی گئی ہے یہ جسٹس آمر فاروق صاحب ہے اور جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب ہے اس میں اور چیئرمن پی ٹی آ نے پانچ اگرس کے ٹرائل کے فیصلے کو چی کیا ہے توشہ خانہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا مرتلی کے بعد زمانت پر ہے یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کا دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے کیونکہ واقعتاً اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے ان کی پوری کی پوری لیڈرشپ اندر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ اندر ہے سینیٹر عساق دار صاحب کو نون لیگ الیکشن سل کا چیئرمن مقرر کر دیا گ زائد پر سکی جنرل آسین اکمال صاحب نے یہ نوٹفیکشن جاری کیا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ اسد کیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسد کیسر صاحب بدستور کی گرفتار ہیں ان کو لایا گیا آج اور ان کی زمانت نہیں کی میجسٹریٹ صاحب نے جیج صاحب نے انہوں نے کہا یہ میری دومین نہیں ہے لہٰذا اسد کیسر صاحب کو آج لایا گیا اور ان کو پہنچا دیا گیا ہے جوڈیشل لوک اپ میں اور ان کو کہا گیا کہ یہ ابھی پولیس کی کوئی سٹڈی میں رہیں گے اور پولیس ان کو بندوبست کرے گی ان کو اسلام آباد سے پشاور بھیجنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے بھکلا نے یہ کہا کہ اسلام آباد پولیس کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے یہ کیس ہے کے پی کے پولیس کا وہ نہ آئی نہ انہوں نے پکڑا نہ انہوں نے گرفتار کیا تو اسلام آباد پولیس نے کس چکر میں گرفتار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کل الیکشن کا اعلان ہوا ہے اور پہلے ہی دن اسد کیسر صاحب کو اٹھا لیا گیا اسد کا اسد صاحب کی حفاظی زمانت انہوں نے کہا یہ اپلائی کر رہے ہیں اس لیے آپ ان کی ان کو پولیس کے حوالے نہ کریں لیکن عدالت نہیں مانی اور انہوں نے اپنا آرڈر پاس کر دیا اور اس طریقے سے عدالت نے کہا جی ہم ان کی زمانت نہیں دے سکتے پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے اس میں مضمت کی ہے خاص طور پر اور سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی جان پر کرکت بروقت کاروائی کے ذریعے حملہ ناکام بنانے پر صبردست خراجی تحسیم پیش کیا ہے الیکشن سے پہلے ملک میں دہشتگردی کی نئی لہر کا سر اٹھانا مختلف شبہات کو جنم دیتا ہے اور دہشتگردی کے واقعات پر قابل پانے میں مزید سنگین نتائج سے بچنے کے لیے ایک موثر حقوقت عملی کی ضرورت ہے اور عام انتخابات کے بروقت انتقات کے نتیجے میں آنے والی عوام کی نمائندہ حکومتی پولیسی فیصلے کے پولیسی فیصلے لینے کا اختیار اور منڈیٹ رکھتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ وہ تو کسی اور ہی موڑ میں نظر آ رہے ہیں اب آتے ہیں جی جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی پاکستان ان کی ابھی سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی کہ دھرنا کیس کی تو ایک اور دھرنے کا سامنا تھا مجھ کو منیر تو ایک اور دھرنے کا سامنا ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اور وہی پارٹی آ رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ فیضاباد دھرنا کیس کو سنا یعنی کہ تحریک لبیق پاکستان دوبارہ دھرنا لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں ریڈ زون کی طرف آ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اعلان کر دیا انہوں نے پانچ نومبر کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور یہ ٹیل پی اور شہر دستور انہوں نے کہا جی ہم نے آنا ہے شہر دستور پہ بھی آئیں گے اور ریڈ زون انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں آ سکتے لیکن وہ آ رہے ہیں اور بڑے زور شور سے آ رہے ہیں اگین دوبارہ جسٹس خاضی فائد صاحب میں ابھی ابھی فیضاباد دھرنا کیس نمت آیا تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کو روکا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تحریک لبیق کو روکا جائے گا مجلس شورا نے ان کی فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے خاص طور پر قبلہ اول جو سیچویشن چل رہی ہے اس وقت اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میڈل اسٹ کے پر یہ احتجاج کر رہے ہیں سے پہلے جماعت السلامی آ چکی ہے اور اب ٹی ایل پی کو روکنا مشکل ہوگا اور ویسے بھی ٹی ایل پی کو نہیں روکا جاتا اور وہ آئے گی اور آکے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی جسٹس خاضی فائد صاحب کے لیے ایک اور امتحان اجازہ دیدئے اللہ حافظ